اب تائے ہو چکا ہے کہ ایران اسرائیل پر ڈائریکٹ اٹیک ضرور کرے گا دعوے تو یہ بھی کیے جارہے کہ ایران کے سپریم لیڈر خامنے نے یدھ کا اعلان کر دیا جس کے بعد سے ایران تین دیشوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری میں ہے ایران کا آدیش ازرائیل پر سیدھا حملہ اس وقت پورا ایران ازرائیل سے بھیشن حملہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے اس وقت پورا ایران حماس چیف اسمائل ہانیا کے حتیہ سے باکھلایا ہوا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ازرائیل نے ایران کی راجدھانی تہران میں ہانیا کو بے حد سرکشت امارت میں کیسے مار دیا پچاس سال میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ازرائیل پر بھیشن حملہ کرنے کا آدیش دے دیا ہے زمین میں ہانیا کا تھا بھوت عرب میں وشوید ہماس پولٹیکل ونگ کے چیف اسمائل ہانیا کے حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے ایران اتاولہ ہے اب ایران کے سپریم لیڈر نے آئی آر جی سی اور ایران آرمی کو آرڈر دیا ہے کہ وہ بدلے کی تیاری کریں نیو یورک ٹائمز کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر علی خامنے نے ازرائیل پر سیدھے اٹیک کرنے کا آدیش جاری کیا ہے سپریم لیڈر نے ہانیا کی موت کے بعد ہی کہا تھا کہ ازرائیل کو ہمارے مہمان کو مارنے کی قیمت سکانی ہوگی ہتیا کے بعد سپریم لیڈر کے گھر ایران کے ٹاپ ادھکاریوں کی بیٹھک ہوئی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایسی بیٹھک میں بدلہ لینے کا فیصلہ لیا گیا ہے تازہ خبروں سے لگ رہا ہے کہ ایران ازرائیل پر ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے نیو یورک ٹائمز نے تین ایرانی ادھکاریوں کے حوالے سے خبر دی ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنے نے کہا که وہ حانیه کی موت کا بدلہ لینگے اور ازرائیل پر سیدھا حملہ کرنگے خامنے نے یہ بھی کہا که حانیه کی حتیا کر کے ابرادی یهودی شاسن نے اپنی سزا کا آدھار تیار کر لیا ہے حانیه همارے پری مهمان پید جنکی هماری زمین پر حتیا کردی گئی اون کا بدلہ لینا همارا قردب بھی رژیم سحیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینگ مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود میدانیم یمیم میدگریم لفنینو میازت کیفا به بیروت نشمایی میومی میخول اوه انخو احوخیم لخل ترخیش و نعمود ملوکدیم و نخوشیم ملکول ایوم اسرائیل تکبے مخیر قوید مہود الکول توفانوت نگدینو مکول زیرا شہی سوپریم لیڈر آیتاللہ خامنئی کے عادیش کے بعد سے ایران نے ایزریل پر بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے اس کے سنکیت ساف ساف دیکھنے لگے ہیں ایران میں ایک مسجد پر لال جھنڈا فیرہ دیا گیا ہے ایران کے کوم میں اتحاسک جام کرن مسجد پر لال رنگ کا جھنڈا فیرہ گیا ہے جو یدھ کا سنکیت ہے ایران پہلے بھی ایزریل پر سیدھے اٹیک کر چکا ہے لیکن تب اس کے سبھی راکٹس اور ڈرون ایزریل اور اس کی آلائنس پورسز نے روک دیے تھے ایران کے ملیٹری کمانڈر اسی طرح کا ایزریل پر دوسرا حملہ کرنے کی تیاری میں جڑ گئے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ ملیٹری کمانڈر حملے کے ان طریقوں کو تلاش رہے ہیں جن میں عام ناغرکوں کی جان نہ جائے ایران اس بار اپنے پروکسیز کے ساتھ مل کر حملے کو انجام دینے کی تیاری کر رہا ہے اگر ایزریل کے اوپر سیریا، ایران، یامن، لیبنان اور ایران کی اور سے ایک سمیہ میں اٹیک ہوتا ہے تو اس کے ائر ڈیفنس کو انہیں روک پانا مشکل ہوگا جانکار مانتے ہیں کہ سیکھڑوں راکٹس میں سے اگر دو تین راکٹ ایزریل کے ائر ڈیفنس کو بھید کر شہروں میں گرتے ہیں تو ایران کہہ سکتا ہے کہ اس نے ہانیا کی موت کا بدلہ لے لیا ہے ایران سے تناؤ کے بیچ اسرائیل کے پی ایم نیت نیہو نے اپنے ناغرکوں کو ہائی الیٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اپنے وجود کی جنگ لڑ رہا ہے تو وہیں ایران میں اس کے سپریم لیڈر آیات اللہ علی خامنہی کے گھر میں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی ایک بڑی بیٹھک ہونے جا رہی اس سے پہلے بھی ایران نے اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا تب تین جنوری دو ہزار بائیس کو ایرانی قدس فورس کے شیرش کمانڈر جنرل قاسم سولیمانی کی ہتھیا کے بعد جام کرن مسجد پر لال جھنڈا لہرائیا گیا تھا ایرانی کمانڈر قاسم سولیمانی کو سال دو ہزار بائیس میں راج شبطی ٹرمپ کے آدیش پر جان سے مار دیا گیا تھا قاسم سولیمانی ایراک میں ایک امریکی ایر سٹرائک میں مارے گئے تھے اسی سال پانچ جنوری کو بھی مسجد پر لال جھنڈا لگایا گیا تھا جب قاسم سولیمانی کے موت کی برسی پر آیو جی تیک کارکرم نے زبردست بم ویسپوٹ ہوا تھا جس میں اسی سے زیادہ ایرانی مارے گئے تھے یعنی ایران اب اسرائیل سے بدلہ لینے جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہ گیا ہے تہران میں تابو اسرائیل سے مانگے بدلہ اسرائیل نے ہماس چیپ فانیا کو مار کر ایک تیر سے چار نشانے لگائے ہیں ہماس، ہزبولہ، ہوتھی اور ایران ان چاروں کو اسرائیل نے ایک ساتھ چیلنج کیا ہے کچھ جانکاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل چاہتا ہے کہ لگ بھک دس مہینے کے غازہ جنگ میں جس طرح سے ہماس کا لگ بھک سپایا کیا گیا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایران، یمن، سیریا، لیبنان میں موجود باقی دشمنوں کو بھی ٹھکانے لگایا جائے کیونکہ اسرائیل جانتا ہے کہ دوبارہ سے اپنے دشمنوں کے خلاف اتنی بڑی جنگ شروع کرنا ذرا بھی آسان نہیں ہوگا اسی لیے جہاں اسرائیل نے 30 جولائی کو ہزبولہ کے نمبر دو کمانڈر فوج شکر کو بیروت میں مارا تو وہیں 31 جولائی کو ایران کی راجدھانی تہران میں ہماس چیپ فانیا کو مسائل حملے میں مار دیا گیا ایک ریپورٹ میں چھوکھانے والا دعویٰ ہوا ہے میڈی لیسٹ کی ویب سائٹ آمواز میڈیا نے دعبا کیا ہے کہ ہانیے کی ہتھیا میں ان کے باڈی گارڈز کہاں تھو سکتا ہے اس سے پہلے فارس نیوز ایجنسی نے بتایا تھا کہ ہانیے اتری تہران میں ایران ایراک یود کے ریٹائر سینکوں کے لیے بنی ایک امارت میں اپنے باڈی گارڈ کے ساتھ ٹھہرا تھا یہ بھی بتایا کیا کہ ایران ہانیا کی قریبی سرکشہ ٹیم پر دوش مڑ رہا ہے جس کا عارض یہ نکالا جا رہا ہے کہ ان کے یہاں پر ٹھہرنے اور دوسری جانکاری اس کے قریبی لوگوں نے لیگ کی ہے یہ شک اس لیے پیدا ہو رہا ہے کیونکہ فلسطینی اسلامی جہاد آتنکوادی سموہ کا نیتہ زیاد ال نکھلا اسی امارت میں ایک الگ منزل پر رہ رہا تھا لیکن انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا صرف اسمائل ہانیا کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی وہیں دوسری طرف اسرائیل کے پی ایم نیتنیاہو نے راشر کے نام سمبودھن میں کہا کہ اسرائیل کے لیے آنے والے دن مشکل ہو سکتے ہیں ہم ہر چنوٹی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں والقسام اليوم اعلن ان الاحطلال لن ينجھو من العقد وقد فتح الہفاق للمقاومے لنیترک المیدان يحدد کیفا ترود دل امہ ویرود دلقسام وترود אירן ویرود محور المقاومة على اسٹشاد اسمائل جانو חשבونی موخزن ونسگور خشبونیم کھول מی شپוגע بنا کھول می شتوבח בیلدینو کھول می شروצח את אזراخנו کھول می شپוגע במדינתנו دمو برشو ایران کے سامنے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ہماس چیفانیا ایرانی راشوپتی مسود پیجشکین کے شبت گرہن سماروں میں بے حد جوش میں دیکھ رہا تھا اس سے بھی احساس نہیں تھا کہ اسرائیل ایران کی زبردست سرکشا کبچ کو توڑ کر انہیں مار سکتا ہے خود ایران کے نئے راشوپتی مسود پیجشکین نے اسرائیل کے اس خوفناک حملے سے سختے میں ہے حقیقت میں اس وقت ایران کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ اسرائیل سے بدلہ کیسے لے کیونکہ امریکہ نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ اسرائیل کا جنگ میں پورا ساتھ دے گا تو وہیں دوسری طرف اسرائیل ڈیفنس پورس نے ایرانی حملے سے نپٹنے کے لیے کمر کس لی ہے اسرائیل کے رکشا منتری کاریالے کے سوطروں نے ایک میڈیا ایجنسی کو بتایا ہے کہ ایران کی دھمکی کے بعد ایڈیف نے خود کو کسی بھی ستیتی سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا ہے اسرائیل کے رکشا منتریالے کے سوطروں کے مطابق حماس، ہزبولہ اور سمدر میں ہوتھی کے ساتھ مل کر ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے خوفیہ ریپورٹوں کے مطابق ایران دوارہ سیدھے یا اس کے پروکسی کے مادہم سے کچھ حملے ہو سکتے ہیں جس سے نپٹنے کے لیے اسرائیل نے تیاری کر لی ہے ادھر خامنے کی کھولی دھمکی کے بعد تیل، عویب اور ہائفہ میں اسرائیلی سینہ نے اپنے سیننے ادھے کو مضبوط کرنے کا آدیش دیا ہے لیکن سوال پھر وہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے کہ کیا ایران اپنے دم پر اسرائیل سے یدھ کر پائے گا کیا ایران کو ایسا لگتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو روس کے راشترپتی پوتین اور چین کے راشترپتی شید جنپنگ جنگ میں ایران کا ساتھ دیں گے اگر ایران کا ساتھ روس اور چین دیتے ہیں تو پھر امریکہ اور یورپیہ دیش اسرائیل کا کھول کر ساتھ دیں گے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عرب سے وشوید شروع ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا وقت ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے اس پار آپ کو تمام بڑی خبریں دکھائیں گے مارو را جسنا